ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کتابوں کی دنیا رانہ محمد شفیق خان پسروری صاحب کے ساتھ میں ہوں بابر فاروق رحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں مختلف مسننفین کی مختلف کتب پر تفسرہ کیا جاتا ہے آج کے ہمارے اس پروگرام میں جس کتاب پہ تفسرہ کیا جا رہا ہے اس کتاب کا نام ہے گلدستہ دروس خواتین اس کو تحریر کیا ہے محترمہ ام ادنان بشرا قمر صاحبہ نے اسے شائع کیا ہے مکتبہ کتاب سنت ریحان چیما ڈسکا اور ام القرآن پبلیکیشنز گل روڈ گجرنوالا نے اس کتاب کے اندر کیا ہے اس پر تفسیل سے ہمیں بتائیں گے رانا محمد شفیق خان پسر الرسا ہے جی رانا صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صاحب جس طرح اس کتاب کے نام سے واضح ہے یہ در حقیقت مختلف دروس کا ایک مجموعہ ہے صحیح وہ دروس جو اس کتاب کی مولفہ محترمہ ام ادنان جن کا اصل نام جو ہے بشرا قمر ہے ان کے دروس پر مشتمل ہے یہ مجموعہ یہاں دو چار باتیں جو ہیں میں اس کتاب پر تفسیلے سے پہلے ارز کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں ایک رواہ یہ سمجھا جاتا ہے جی کہ خواتین کے نام جو ہیں وہ نمائی نہیں ہونے چاہیں یہ کوئی اسلامی یا شریح حکم نہیں بلکہ شریعت متحرہ اسی طرح احترام کا تقاضہ کرتی ہے خواتین کے لیے جس طرح مردوں کے لیے بلکہ بعض لحاظ سے خواتین زیادہ احترام کی لائق اور مستحق ہو جاتی ہیں جن لوگوں نے کام کیا ہے جن خواتین نے علمی طور پر اپنا منوایا ہے ان کا نام اگر نمائی ہو جائے تو یہ احترام کے منافی نہیں ہے بلکہ این احترام کے مطابق ہے صحیح مولانا عبدالقلام عزاد رحمت اللہ علیہ نے باقیدہ اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے اچھا لیے کہ یہ جو ہمارے ہاں رواج نکلا ہے کہ خواتین کے نام نہیں لینے بچیوں کے نام نہیں لینے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوان نامہ جو دیا جاتا ہے شادی کا اس میں بھی لکھا ہوتا ہے نورِ چشمی آن جی یا فلاں اچھا وہاں ایک اور لطیفہ ہوتا ہے ضمن بات آگئی کہ عام ہمارے ہاں جب لکھتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ نورِ چشم سے مراد ہوتا ہے لڑکا اور نورِ چشمی سے مراد ہوتی ہے لڑکی لڑکی حالانکہ نورِ چشم کا مطلب ہوتا ہے ہماری آنکھ کا نور لگتے جگر رہتے جہاں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں چشم اور چشمی یا چشمی اور چشمہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا چشمی کا مطلب ہے میری آنکھ کا نور تو وہ لڑکی لڑکے بہرحال نام نہیں لکھتے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے بقیدہ اس پر ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب امہات المومنین کا ہم نام لیتے ہیں صحابیات کا نام لیتے ہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ اسماع و رجال کی جو کتابیں ہیں ان میں جہاں راویوں کی نام ہوتے ہیں مرد راویوں کے وہاں جو راوی ہیں خواتین راویہ ہیں ان کے اوپر بھی امنا نام تو سب سے پہلے تو قابل تحسین ہے ہماری یہ بہن بشرا کمر ماشاءاللہ جو ام ادنان کے کنیت کے ساتھ جنہوں نے اتنا بڑا اور علمی کام کیا ہے ماشاءاللہ یہ در حقیقت زوجہ محترمہ ہے ہماری ایک عظیم شخصیت بہت بڑے مبلغ اور علم ہیں جناب محمد منیر کمر جو ابو ادنان کی کنیت کے ساتھ معروف ہیں ان کا بھی نیچے نام لکھا ہوا ہے اور عرب ممالک کے اندر جو ریڈیو ہیں اردو سروس کے ان کے حوالے سے اردو سامین میں بہت زیادہ مقبول ہیں ماشاءاللہ پہلے متحدہ عرب امارات میں رہے ہیں آج کل یہ سعودی عرب میں ہیں سعودی عرب کی طرح سے یہ مبعوث بھی ہیں وہاں اور بہت زیادہ کام کر رہے ہیں علمی طور پر ان کے دروس کی ایک سیریل جو ہے ہمارے پیغام ٹی وی پر بقیدہ نشر ہوئی ہے اور گاہے گاہے ہوتی بھی رہتی ہے وہ دروس جو انہوں نے وہاں دیئے لیکن ان کی کاپی جو ہے ہمیں موصول ہوئی تھی کئی ایک کتابوں کے مصنف ہیں جناب منیر کمر جی ان کی زوجہ محترمہ ہیں اور جس طرح اس کتاب کے آغاز میں لکھا گیا ہے یہ در حقیقت وہ دروس ہیں جو محترمہ بشرا کمر نے الخبر کے علاقے میں خواتین کی مجالس کے اندر ارشاد فرمائے تھے اچھا یہ کتاب جو ہے دو حصوں میں ہے اور دونوں ہی یکسہ طور پر مبسوط ہیں ایک حصہ میرے پاس ہے ایک آپ کے پاس ان کتابوں کے اندر دونوں حصوں کے اندر سات ابواب منتقب کر کے ان کے زیلی عنوان آج جو ہیں ان پر بحث کی گئی ہے کہنے کو یہ مجموعہ ہے دروس کا لیکن اس کو جو کتابی شکل دی گئی ہے وہ باقیدہ کتاب کی صورت میں ہے مثلا در سے جب آدمی کرتا ہے تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ گفتگو کا دورانی یا کام ہوتا ہے یا گفتگو کرتے ہوئے انداز کچھ اور ہوتا ہے وہ ترتیب نہیں ہو پاتی جو تحریر میں ہوتی ہے یا پھر یہ ہے کہ گفتگو کرتے کرتے کوئی ایسا موقع پیدا ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے گفتگو لپیٹ نہیں پڑتی ہے اختصار کے ساتھ کرنی پڑتی ہے یا کئی جہتیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں انہوں نے کتاب کی شکل میں دروس کو کتاب ہی کی صورت میں پیش کیا ہے ماشاءاللہ یعنی صرف دروس نہیں رہے یہ باقیدہ ایک کتاب بن گئی ہے جو باقیدہ ترتیب کے ساتھ ہے اور محسوس یہ ہوتا ہے بلکہ دکھائی دیتا ہے صاف کہ دروس کے اندر جو تشنگی رہ گئی تھی ان کو بھی پورا کر دیا گیا ہے سبحان اللہ اچھا یہ اس لحاظ سے بھی ہمارے لئے قابل احترام ہیں کہ یہ ہمارے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں دونوں میعہ بھی ماشاءاللہ مولانا منیر کمر صاحب ایک بہت بڑا نام ہے اس حوالے سے کہ یہ ریحان چیمہ ہے تسیل ڈسکا میں وہاں کے رہنے والے ہیں جامعہ سلفیہ سے پڑے اسی دوران میں انہوں نے سیر پر ایک کتاب ہی کی جس پر انہیں گولڈ میڈل ملا تھا جامعہ سلفیہ کے تعلیمی دوران ہی کا میرا خیال ہے اس دوران میں زمانہ طالب علمی میں اچھا یہ جو ہے محترمہ محترمہ بشرا کمر صاحب یہ بھی بمبا والا کی پڑی ہوئی ہے بمبا والا میں ایک بچیوں کا مدرسہ ہے وہاں کی فارو تحصیل ہے انہوں نے آغاز کے اندر ذکر بھی کیا ہے اپنے ان استاذہ کا جن سے انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی اچھا زمانہ یہاں بات آگئی ہے بمبا والا کی بمبا والا ایک بڑا گاؤں ہے تحصیل دسکا کے اندر یہ بمبا والا ایک گاؤں ہی نہیں بلکہ تاریخی طور پر ایک بڑی حیثیت بھی رکھتا ہے یہ وہ گاؤں ہے جہاں اولاً شیخ الکل فلکل کے شگرد خاص اور استاذ پنجاب جنہیں استاذ پنجاب کہا جاتا ہے حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے حلقہ درس شروع کیا تھا پہلے بمبا والا میں شروع کیا تھا بعد میں وہ یہاں سے وزیر آباد چلے گئے ڈسکا سے ہم وزیر آباد جائے نا تو ایک تو راستہ ہے جو سمڑے آل سے ہو کر جاتا ہے جو بڑا راستہ ہے لیکن ایک راستہ نہر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے وہ بمبا والا سے ہو کر وزیر آباد جاتا ہے تو بمبا والا میں انہوں نے اولاً حلقہ درس قائم کیا پھر انہوں نے وزیر آباد میں قائم کیا اور پھر وہ وزیر آباد ہی کے نام سے معروف ہوئے اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں بڑے بڑے علماء جو ہیں ہمارے پنجاب کے انہوں نے حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ سے دین کا علم حاصل تو آج بھی بمبا والا میں وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک ادارہ قائم کیا ہوئے خواتین کی تو وہاں کی یہ پڑی ہوئی ہے لیکن ان کو اللہ رب العزن نے موقع فرام کرنا تھا قسمت کے اندر ان کے لکھا گیا تھا کہ یہ اتنا علمی کام کریں گی تو ان کی شادی ہو گئی ایک علمی شخصی ہے کے ساتھ اور پھر انہوں نے صرف شادی ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے باقیدہ اقتباس علم بھی کیا جناب منیر کمر سے اور اسی چیز کا آغاز جو ہے آغاز میں انہوں نے تحریر بھی کیا ہے دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ابتدائی ہمارے ہاں عمومن لوگ نہیں پڑھتے ابتدائی جو مقدمہ ہوتا ہے جو پیشے لفظ ہوتا ہے وہ عام لوگ نہیں لیکن پڑھنا چاہیے اس میں انہوں نے کلمہ تشکر کے عنوان سے جو چیز لکھی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں اپنے رفیق حیات اور استاذ محترم اچھا ان کو استاذ دلو ہوتی ہے بھئی ان سے حاصل کیا ہے نا یہ نصر کہہ رہا ہے اور پھر اس کتاب کی ترتیب میں اس کتاب کی تصوید میں اس کتاب کے علمی حوالوں میں جناب منیر کمر نے جو معاونت کی ہے اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے ایک لحاظ سے کہ ان کو ترغیب دروس کی جو دی ہے وہ مولانا منیر کمر ہی نے دی ہے اپنی شریک حیات کو محترمہ بشرا کمر کو وہ خود اعتراب کرتی ہیں کہ پہلا درس تو انہوں نے مجھے تیار کر کے دیا مثلا نکات لکھ کے دے دیا ہوں گے پڑی لکھی تو تھی فارغ تھی درسے کی لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کریں اور اس کے بعد پھر کہہ لیں کہ خود کرو لیکن معاونت جو ہے علمی کرتے رہے ہیں رہنمائی کرتے رہے ہیں ان کو گائر لائن دیتے رہے ہیں کہ اس طرح کرو اس طرح کرو لیکن جو تحریر کی صورت ہے وہ بالکل اکاس ہے ان کتابوں کی جو مولانا منیر کمر کی اپنی ذاتی کتابیں ہیں اس کتاب کی جو ترتیب ہے جو انداز ہے جو عبارات ہیں جو بندش ہے الفاظ کی بینے ہی اسی طرح کی ہیں جس طرح کی مولانا محمد منیر کمر صاحب کی اپنی کتابوں میں ہمیں دکھائی دیتی ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح معنوں میں شریک حیات کا پرتو جو ہے وہ پڑا ہے محترمہ بشرا کمر پر اور وہی انداز اختیار کیا ہے شاید بطور استاز کے جو اکس ہے وہ آگیا ہے یا بطور شریک حیات کے آگیا ہے یعنی رہنمائی تو انہوں نے کی ہے انہوں نے لکھا ہے لیکن بہرحال کتاب جو ہے اپنے لحاظ سے اپنے موضوع اور اپنے انوانات کے لحاظ سے بہترین کتاب ہے ناظرین گلدستہ دروس خواتین پر تفسرہ رانہ محمد شفیق کا پسروری صاحب فرما رہے تھے وقت ہو رہا ہے وقفے کا ملتے ہیں وقفے کے بعد ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا ویلکم بیک ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے رانہ محمد شفیق کا پسروری صاحب گلدستہ دروس خواتین پر تفسرہ فرما رہے تھے باقی سنتے ہیں رانہ صاحب سے رانہ صاحب یہ کتاب جس طرح آپ نے بیان فرمائی ہے کہ ایک لکھنے والی مصنفہ ہیں عورت ہیں تو یہ خواتین کے ساتھ ساتھ کیا اس کتاب کا کوئی مردوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے بڑا اچھا سوال ہے لکھنے والی خاتون ہیں جی تو ظاہری بات ہے کہ ان کی اولی مخاطب اولی مخاطب جو ہیں وہ خواتین ہی ہیں صحیح لیکن یہ کتاب اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے یا اچھی ہے کہ اس میں زندگی کے تمام معاملات جو ہیں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اچھا یہ کتاب سات مختلف ابواب پر مشتمل ہے عقیدے سے لے کر تدفین تک کے تمام مسائل کو سات ابواب میں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سات کتابیں جو تھیں ان کا مجموعہ ہے یہ کتاب یہاں جبناً میں ایک دو باتیں اور ارز کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی ایک بڑی تا جتنی مردوں کی تعداد ہے تقریباً اتنی بلکہ اب تو زیادہ ہے اب زیادہ ہے خواتین کے حوالے سے خاص طور پر خواتین کے معاملات کے لیے بہت کم لکھا گیا ہے برہ سغیر میں سب سے پہلے ایک کتاب آئی تھی صرف خواتین کے حوالے سے وہ تھی نواب شاہ جہاں بیگم رحمت اللہ علیہ جو نواب صدیق حسن رحمت اللہ علیہ کی زوجہ مخترمہ تھی نواب آف بپال خود نواب تھی نواب صاحب نواب نہیں تھے شاہ جہاں بیگم نواب تھی ان سے شادی کی تھی نواب صدیق حسن انہوں نے کتاب لکھی تھی حضیب نسوہ کے حوالے سے پھر بعد میں مولانا شرف علی تھانوی نے بھی کتاب لکھی بیشتی زیور کے نام پر پھر اور لوگوں نے ان کے خلاف کتابیں لکھی خواتین کے حوالے سے ہم نے بنائی کتابیں اچھا اسی طرح عرب دنیا سے کتاب آئی اس کا ترجمہ کیا مولانا ابو القلامہ زاد نے الہلال میں شاہ کروائی تو لوگوں نے ان کے نام سے شاہ کر دی مسلمان عورت چھوڑی سے کتاب تھی پھر اب عرب دنیا سے کئی کتابیں جو ہے اردو ترجمہ ہوئی ہیں مرات العروس ہے توفت العروس ہے اس طرح کی کتابیں یا مسالی عورت میرات النساء ہے یعنی اس طرح کی کتابیں جو ہیں وہ سامنے آئیں یہ کتاب جو ہے یہ ایک خاتون کے دروس پر مشتمل ہے ٹھیک اس کتاب میں بھی خواتین ہی مخاطب ہیں اولین خواتین کے معاملات کو بڑے احسن انداز میں پیش کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب مرد حضرات کے لیے بھی ایکسا طور پر مفید ہے اس لیے کہ ایسے انوانات چنے گئے ہیں جو سارے مسلمانوں کی زندگی کے ساتھ متعلق ہیں کچھ چند مثالیں مثلاً اس کا جو پہلا باب ہے وہ ہے صحیح اسلامی عقیدہ اور اس عقیدے کی تعریف کی گئی ہے کہ صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہے عقیدہ توحید کیا ہے شرق کے حوالے سے بحث کی گئی ہے شرق کی اقسام جو ہیں وہ کیا ہے شرق سے بچا کس طرح جائے پھر اس زمن میں ارکان ایمان جو ہیں ایمان باللہ ایمان بالملائکہ ایمان بالکتب ایمان کی اہمیت ایمان بالرسل ایمان بالآخرہ یعنی اپنا اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں تقدیرِ ازلی کیا ہے تقدیرِ عمری کیا ہے تقدیرِ حولی کیا ہے تقدیرِ عمری یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں ساری وہ بیان کر گیا سعادت اور شکاوت کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے پھر جو نقصان دے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے ہر باب کے آخر میں جو مراجع ہیں جہاں سے لے کر مواد درست تیار کیا گیا ہے ان مراجع کو بھی بیان کر دیا گیا یہ بڑی اہم بات ہے یعنی دوسری جو کتابیں ہیں خواتین کے موضوع کے حوالے سے یہ ہیں خواتین جن کے اوپر بات کرتی ہیں ان کے اندر رتب و یابس ہم کو دکھائی دیتا ہے جن کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں یا ان کے علاوہ جو کتابیں ہمارے علم میں نہیں ہیں نظر میں نہیں ہیں ان میں رتب و یابس دکھائی دیتا ہے جو روایات ہیں ان کا حسن بھی ہے قبح بھی ہے یعنی اچھی بری ہر قسم کی قصے کہانی ہے لیکن ان کے اندر کام مز کم ان دروس کے اندر جو مراجع ہیں ان کی علمی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حتی الامکان کوشش کی گئی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی واحی تباہی نہ داخل ہو یعنی ایسی کمزور چیزیں جو ہیں وہ اس میں نہ آفیں یعنی مستند ہیں جو بھی مراجع ہیں یعنی اس لحاظ سے ہم اس کو ایک اچھی کاوش اور ایک اچھی کتاب کرانے ہیں اچھا اسی طرح اقسامیں توحید ہیں توحید کی کتنی قسمیں ہیں توحید ربوبیت کیا ہے لوہیت کیا ہے توحید اسماع و صفات کیا ہیں توحید عبادت مشرق کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک تفصیلی قسم کا یعنی دو سو تئیس صفات تک صرف توحید کا بیان ہے اچھا جی یعنی ایک پوری کتاب اقیدے کے حوالے سے صرف دو سو تئیس صفے تک صرف صحیح اقیدے کے حوالے سے بحث ہے دوسرا باب ہے فضائل قرآن کا ٹھیک اب فضائل قرآن کے اندر قرآن پاک کا تارہ بھی کروایا گیا ہے قرآن پاک کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے اس کے یاد کرنے کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے پھر آگے ہر ایک آیت کی الگ الگ فضیلتیں جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے ان کے پڑھنے کا فوائد کیا ہے مختلف صورتوں کو یہ بھی ایک بہت بڑے حصے پر مشتمل ہے یہ باب بھی ٹھیک ہے تیسرا باب ہے سیرت و نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کی پدائے سے لے کر وفات تک کے مختلف مراحل جو ہیں ان کو بڑے آسن انداز میں بیان کیا ہے لیکن اس سیرت کو سیرت کا طور پر بیان کیا ہے اسوان عمری کا طور پر نہیں یعنی سیرت سے جو اقتباس کرنا چاہیے ہمیں یعنی اس کا مختلف آپ کھاتے کس طرح تھے پیتے کس طرح تھے سوتے کس طرح تھے چالتے کس طرح تھے اٹھتے اور بیٹھتے کس طرح تھے وہ ساری چیزیں پھر سیرت کے اصل مفہوم کو واضح کیا گیا ہے سیرت کا جو پیغام ہے اس کو واضح کیا گیا ہے یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی حیات مبارکہ بھی ہے پھر اسی حوالے سے آپ کے ذات کے حوالے سے جو جلسے محافل منقض ہوتی ہیں ان کا انداز کیا ہونا چاہیے ان کے فوائد کیا ہیں خصوصاً جو ہمارے معاشرے میں عورتوں کے اس طرح کے محافل منقض ہوتی ہیں جو بھی ہیں مردوں اور عورتوں سب کے لیے یقصہ مواد یقصہ ہے آپ بات کر رہے ہیں لانکہ فیدہ صرف خواتین کے ساتھ مرد لیکن چونکہ مخاطب اولی اس کتاب کی دروستی عورتیں ہیں اس لیے عورتوں کی ذہنی اصلاح کے لیے اور ان کی ذہنی نشو نما کے لیے ان کی تربیت فکر کے لیے بہترین کتاب ہم قرار دے سکتے ہیں اچھا اس کا چوتھا باب جو ہے نماز اور روزے کے بالے سے نماز اور روزے کے جو احکام ہیں مسائل ہیں فضائل ہیں واجبات ہیں فرائض ہیں وغیرہ ان سب پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے یہ چوتھا حصہ ہے چوتھا باب ہے نماز اور روزے پہلی جلد کا پہلی جلد کا پانچ ماں جو نہیں دونوں میں سات حصوں پر مشتمل ہیں اچھا یہ چوتھا حصہ ہے جو پہلی جلد میں موجود ہے پانچ ماں حصہ جو ہے یہ حاج عمرے اور زکاة کے حوالے سے ٹھیک اچھا یہ اپنا جو ہے یہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہے یعنی پورا حاج کا طریقہ جو ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے یہ ہے پہلی جلد کے پانچ حصے جو ہیں پہلی جلد کے اندر ہیں رانا صاحب یہ دوسری جلد ہے جی اس کے اندر دراب اب یہ دوسری جلد ہے یہ بھی اتنی ہی زخیم ہے اس کے صفحات جو ہیں چھ سو اسی صفحات ہیں چھ سو اسی ہیں اس کے بھی صفحات پہلی کے بھی ہم نے جو تھے یہ چھ سو 86 صفات ہیں اس کے 680 تھے اب اس میں جو پہلا باب ہے وہ ہے چھٹا باب کتاب کا چھٹا باب جو اس جلد میں پہلا باب ہے چھٹا باب ہے یہ ہے حقوق حقوق اور فرائز کے حوالے سے حقوق الوالدین ہے اس میں اولاد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سلوک کرے والدین کا حق کیا ہے والدین کے کونسی بات جو ہے اس کو کتنی اہمیت دی جانی چاہیے والدین کی وجہ سے ان کی اتباع یا اطاعت کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرمائے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ اپنا کیا گیا پھر یہ ہے کہ ان کے لیے اپنا اولاد کے فرائز جو ہیں یعنی صرف والدین کے نہیں اولاد کی اخلاقی تربیت اور اولاد کے حوالے سے جو فرائز ہیں والدین کے وہ بھی سوئی ہیں اولاد کے حقوق جو ہیں ان کا بھی اچھا پھر اس زمن میں ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو بچے کی پدائے سے لے کر ان کی تربیت کے حوالے سے بچہ پیدا ہو تو گھٹی کیسے طرح دینی ہے ازان کان میں کیسے طرح کہنی ہے نام کیسے طرح رکھنا یعنی یہ وہ مسائل ہیں جو گھروں کے ساتھ جو گھرے لو ہیں خواتین پھر یہ ہے کہ اقیقہ کیسے طرح کرنا ہے سارموڑنے کے حوالے سے بچے کا خطنہ ہے بچے کے لئے ماں کی دودھ کے بارے میں ہے یعنی یہ چیزیں جو ہیں بچے کی تربیت کس طرح کی جائے کس طرح کی ہے اگر بیمار ہو جائیں تو بچے کا خیال کس طرح کرنا ہے یعنی یہ وہ باب ہے جو خال سطن گھرے لو ہے گھرے لو ہے اور خواتین کے ساتھ اس کا نجی زندگی لیکن والدین کے حوالے سے ہیں ایک ماں کے جو حقوق اور فرائض ہیں ان کے زمن میں ہیں اچھا اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار یہ بڑی تفصیل کے ساتھ پھر اس کے بعد والدین کے حقوق کے حوالے سے اولاد کے حقوق کے حوالے بڑی تفصیلی بحث ہے جو تقریباً تقریباً چھانوے صفحات تک مشتمل ہے سو کی قریب صفحہ ہوگی نہیں تقریباً اس میں کہہ لیں آپ نوے چھرانوے کے چھیک اچھا آگے جو ہیں حقوق الزوجائن ہیں میاں بیوی کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں دونوں کے درمیان تتابق اور توازن کیسے طرح قائم رکھا جا سکتا ہے ان کے تفصیل ہیں حقوق الزوجائن کے زمن میں بیوی کے حقوق اور فرائز جو ہیں ان کو الگ بیان کیا گیا ہے شوہر کے جو ہیں پھر حقوق العباد یہ بھی حقوق کے زمن میں یعنی یہ پہلا حصہ جو تھا یہ حقوق اور فرائز کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہیومن رائٹس کے بارے میں ہم کیسے انہوں نے بتا دیا رانا صاحب یہ اس کتاب کا ساتمہ چپٹر ہے یہ تقریبا دو سو صفات سے زیادہ پر مشتمل ہے اس کے اندر کیا ہے دیکھیں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے دنیا و آخرت جو ہے اس کو ذکر کیا ہے اچھا یعنی دنیا کی محبت دنیا کی چاہت اور دنیا کی محبت اور چاہت میں موت کو فراموش کر دینا اور اس کی وجہ سے حب دنیا کی بنا پر جن غلطیوں کے اندر آدمی امتلا ہوتا چلا جاتا ہے ان کو تفصیل کے ساتھ تو نہیں ہم کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اب دیکھیں اس میں یہ لکھا ہے حقیقت دنیا کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے پھر دنیا کہتے کس کو ہیں حب دنیا حب دنیا کی علامات حب دنیا کے نتیج حب دنیا کی علاقت خیزیاں پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے ہے کہ ان کی ذہن میں کیا ہے پھر عمل سالے کے حوالے سے ہے یہ ایک حب دنیا کے حوالے سے دنیا کے بارے میں ایک الگ درس ہے لیکن اس کو بھی اس کا حصہ بنائے پھر آگے موت کے ذکر فکر آخرت اور قبر کے حوالے سے ایک درس ہے پھر اس کے بعد عذاب قبر عذاب قبر کی ایک تو ہے حقیقت ایک ہے عقیدہ کہ بعض لوگ جو ہیں عذاب قبر کا انکار بھی کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے قبر بنانی کس طرح ہے قبر کے معاملات کیا ہیں گسل کس طرح دیا جائے یہ الگ سے بحثیں کی گئے ہیں بڑے تفصیل کے ساتھ اور ان کی ضرورت بھی تھی ان کی ضرورت بھی تھی صحیح صحیح عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب آدمی فوت ہو جائے ہمارا کوئی عزیز ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار حتیٰ کہ ماں باپ بہن بھائی یا اولاد میں سے کوئی فوت ہو جائے خونی رشتہ تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے بعد میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا جی غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا کفن کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی یا اگر بیمار ہو جائے تو ان کی امنا شہد کے حوالے سے ان کے علاج کے حوالے سے ان کے عیادت کے حوالے سے جو بے رغبتی اختیار کی جاتی ہے کہ الگ سے پھینک دی جاتا ہے دونڈے جاتے ہیں کرائے کے لوگ وہ ساری چیزیں اب خواتین کے لیے دروس ہے خاتون فوت ہو جائے تو اس کے غسل کے لیے خاتون ہی کو لائے جائے گا تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے لیکن نہیں پتہ ہوتا اس لیے ان کو تفصیل کے ساتھ جو ہے نا بیان کیا گیا پھر کفن کا طریقہ کیا ہے کفن پہنانا کس طرح ہے کفن کو تیار کس طرح کیا جائے میت کے لیے جو کفن ہے وہ کیا ہونا چاہیے کتنے کپڑوں پر مشتمل ہونا چاہیے مردوں کے لیے کس طرح ہونے چاہیے مردوں کے لیے کیا ہے عورتوں کے لیے کیا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اہم جو اس کے اندر پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تدفین کے بعد جو ہے وہ جنازے کا طریقہ ہے جی پھر اس کے بعد دوسری زندگی جو ہے اس کے حوالے سے ہے نماز جنازہ کا بیان ہے جنازے کی دعائیں ہیں پھر قبر کے امنا اوپر جا کر یا تذریعت کے معاملات ہیں زیارت قبور کے حوالے یہ پوری تفصیل کے ساتھ ایک درس ہے یعنی موت کے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں اچھا پھر اس کے ساتھ ہی اسی باب میں انہوں نے کچھ اور چیزیں بھی شامل کی ہیں مثلا قیامت کی نشانیاں اچھا اچھا قربے قیامت کی نشانیاں قیامت کب آئے گی آنے سے پہلے اس کی جو نشانیاں ہوں گی وہ کیا ہیں جو نشانیاں احادیث میں مرکوم ہیں جی ان کو ذرا تفصیل کے ساتھ جو ہے اختصار اور تفصیل کے ساتھ وہ بیان کر دی ہے مثلا ان کی وضاحت کر دی ہے کہ علامات قیامت جو ہیں دو قسموں کی ہیں علامت قیامت کی علامات سغرا اچھا اسی طرح علامات قبرہ جو ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے بیان کر دی ہیں جو اپنا فتنہ دجال وغیرہ یہ وہ سارا کچھ چاہتے ہیں قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں قصد کے ساتھ اب وہ ساری نشانیاں جو ہیں ایک ایک الگ الگ عنوان باندھ کے انہوں نے بیان کی ہیں پھر اس کے بعد بڑی نشانیاں جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے پھر یوم الحساب اور محشر کے احوال کے اوپر بری تفصیل ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے یہ وہ سارے پھر جنت اور اہل جنت کا ذکر ہے قیامت کے ہولناک مناظر کا ذکر ہے دوزک کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں تو اس لیے یہ کتاب جو ہے یہ چپٹر دو سو صفات سے زیادہ بن جاتا ہے یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ان سارے امور پر اختصار کے ساتھ ایک جگہ پہ مواد آپ کو مل جائے گا یہ اس لیے آخری جو باب ہے یعنی اگرچہ سات صفات اپنا باب انہوں نے قائم کیے تھے اس کے مطابق لیکن آٹھ ماں انہوں نے اس میں شامل کیا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے جو تین سو نوے سے لے کر چھ سو پچانوے صفیتہ کا مشتمل ہے تین سو صفات پہ مشتمل ہوئی ہے یہ کیا ہے یہ ہے اصل خلاصہ انہوں نے پوری کتاب کس آخری چپڑ میں ہے یعنی یہ سارے کا سارا وہ باب ہے جو خواتین کی تربیت تربیت فکر اور تربیت کردار کے حوالے سے محترمہ نے بیان فرمایا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی یہ جو آخری باب ہے اس کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو مردوں کے لیے بھی ایک سا اہمیت کی حامل ہے مثلا ان کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو اقائد ہیں ان کے اوپر گفتگو کی گئی ہے میں مثلا تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے نا تربیت یہ ہے اسلامی سال کا آغاز جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے اسلامی سال کا مہینے کون سے ہیں اچھا اس مناسبت سے کیا کرنا چاہیے مناقبہ صحابہ اس میں آ جاتا ہے مقام صحابیت ہے مقام ابو بکر ہے شہادت کا درجہ ہے جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد ہے لباس کس طرح کا پہننا چاہیے لباس اور پردے کے حوالے سے ہے چھوٹے بچے اور بچیوں کے لباس کا مسئلہ ہے مردوں اور عورتوں کے لیے ریشمی لباس جو ہے پہننا چاہیے نہیں زافرانی رنگ لباسوں کا جو فرق ہے اس حوالے سے ہے تصویر والے پردے لٹکانے چاہیے یا نہیں لٹکانے چاہیے یعنی ساری وہ چیزیں جو ہے اس کے اندر بیان کر دی گئی ہے بہت شکریہ جناب رانا صاحب ناظرین گلدستہ دروس خواتین پر رانا محمد شفیقہ پسروری صاحب اپنے تفسرے کے رنگ بکھی رہے تھے یقینا یہ کتاب جس طرح آپ نے تفسرہ اس کا ملاحظہ فرمایا بڑی ہی خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے اچھی اور ناظر کتاب ہے دوسرے وہ پبلشرز مصنفین جو اپنی کتابوں کا تعارف ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ اپنی کتب کے تین نسخے پیغام ٹی وی ایک سو چھے راوی روڈ لاہور کے پتہ پر ارسال کریں انشاءاللہ اسی طرح کے جاندار اور شاندار تفسرے رانا محمد شفیقہ پسروری صاحب فرمائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ہمیں جیسے گلابوں کی دنیا ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا